ہم اپنے ہرشتے دار سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ ہم سے نفلت کرتے ہیں یہی تو حکم شریعت کا کہ سل من قطعک اس سے رشتے داری جوڑو جو تم سے توڑے احسن لمن اصا ایلیک اس پہ احسان کرو جی درسال برائی کریں بہت ان نیکی والے کے ساتھ سب نیکی کرتے ہیں کہتے ہیں جی کہ کیا کوئی ایسی حدیث مبالک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آئشہ صدیقہ کی گود میں سر رکھ کے قرآن بڑھتے تھے بلکل ایسی حدیثیں موجود ہیں بات کو سمجھیں اب صحابہ میں یہ بات تھی کہ حضور کی چونکہ سیدہ آئشہ سے زیادہ محبت ہے باقی بیویوں سے تو وہ سارے بیوی آئشہ کے دن کا اور باری کا انتظار کرتے تھے جب بیوی آئشہ کی باری ہوتی اب سب صحابہ ہدایہ لے کے بھیجتے ہیں تو باقی بیویوں کو یہ بات ناگوار گدری انہوں نے بیوی ام سلمہ سے عرض کیا انہوں نے کہا کہ آپ حضور سے کہیں کہ صحابہ سے فرمائیں کہ جب بھی میں جہاں ہوں تم حدیہ بھیجو یہ کیا بات ہے کہ صرف تم بیوی آئشہ کے گھر میں ہدایہ بھیجتے ہو اور باقی جہاں میں ہوتا ہوں ہدایہ نہیں بھیجتے ہو تو حضور اس سے باقی کی دل شکرید ہوتی ہے حضور نراض ہوتا ہے آپ نے فرمائے لا تو دینی فی آئشہ مجھے آئشہ کے بارے میں اجزاء نہ پہنچایا کرو خبردار ان کو تو میں روک دوں لیکن اور کسی بیوی کے گھر میں یہ نہیں ہوتا کہ میں اس کے ساتھ لحاظ میں سویا ہوا ہوں اور جبریل آگ باہی لے گیا جاتا ہے اس کو بھی میں روک دوں کہ تم نہ آیا کرو تو اس بر بیوی ام سلمہ خاموش ہو گئی اور ویسے بھی یاد رکھو کہ بقارمی اخلاق کے خلاف تھی یہ بات وہ لوگ اگر ہدایہ دیتے حضور نے تو نہیں کہا تھا نا ان سے یہ تو ان کا اپنا ایک عمل تھا اچھا پھر حضور کا روکنا جو ہے یہ تمہارے بقارم اخلاق کے خلاف ہے کہ کسی کو روکا جائے کہ مجھے ہدیہ ہر جگہ اس کا بنا ہے کہ حضور ہدیہ مانگ رہے ہیں حالانکہ انبیاء تو کبھی کسی ہدیہ کا خیال ہی نہیں کرتے اور یاد رکھیں ہدیہ ہوتا اور ہی وہ ہے جو تمہیں من غیر تمعن ولا اشراف نفسن کہ تمہیں تمہ بھی نہ ہو اور نفس بھی ادھر متوجہ نہ ہو کیا معنی کہ جیسے کوئی آدمی کسی بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے تو دل میں خیال ہوتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ تو مجھے دے گا تو اب نفس اشراف کر رہا ہے یہ ہدیہ لینا حرام جب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ہماری بہاول پر سٹیٹ میں تشریف لائے اس وقت صادق محمد خان عباسی کا دور اقتداء تھا وہ حضرت کی خدمت میں آذر ہوئے دعا کے لیے بھی ملاقات بھی کی اور کچھ حدیہ بھی حضرت کی خدمت میں پیش کیا صاحب بات ہے کہ ایک نواب جو دے رہا ہے وہ کوئی پانچ دس روپے تو نہیں ہوں گے حضرت نے فرمایا کہ نواب صاحب آپ کے حدیہ کا شکریہ لیکن میرے لیے لینہ جائز نہیں ہے میں کیسے لے لوں میں کہا حضرت یہ تو حدیہ ہے کوئی زکاة یا صدقہ تو خیرات نہیں اور پھر یہ حدیہ میں نے آپ کو اپنی ذاتی زمین کی آمدنی کے حلال پیسوں سے دیا ہے ریاست کے خزانے سے نہیں دیا حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے میں جب آ رہا تھا میرے دل میں خیال تھا کہ نواب لوگ ہیں یہ ضرور کوئی نہ کوئی حدیہ دے تو حضرت نے فرمایا کہ اگر اشراف نفس ہو جائے تو میں حدیہ لینا حرام تو میں کیسے نہیں سکتا ہوں تو نواب صاحب بھی سمجھ دار تھے تو انہوں نے بھی چپ کر کے واپس لے لیا حضرت رہے ہیں اس کے کچھ عرصے کے بعد جب واپس چلے گئے تھا تو نواب صاحب نے اس حدیہ کو دگنہ کیا اور اپنے وزیر حضوری کو بھیجا کہ اب یہ دے جا کہ تم سارم پور تھانے بھون پہنچو اور جب حضرت مسجد سے نکل کے گھر جانے لگے ہیں تو کہہ السلام علیکم حضرت یہ حدیہ قبول فرمائے اب تو نہ آپ کو تمہ ہے اور نہ آپ کا نفس بدوجی ہے اب تو قبول کر سکتے ہیں تو حضرت تھانے ہی سمجھ گئے کہ نواب صاحب نے بھیجا ہے تو آپ نے قبول فرما دی تو اس لیے اب حضور کیسے کسی کو کہہ دیکھ حدیہ نہ بھیجا کرو تو جب وہی اگلی عائشہ کے ساتھ لہاب میں آ سکتی ہے تو آپ کے ساتھ گود میں رکھتے پڑھنے تھے کیا منع ہے میں نے مجھے یاد ہے جب میں پاکستان میں تھا تو ایک ڈرائیور تھا اس کی داری تھی ہوں ایسے چھوٹی سی تو اس کے سب ہلاکو ہلاکو کہتے تھے اسے شکر اللہ معاف کرے ملتی ہوگی تو وہ گاڑی اتنی تیز اور صاف چلاتا تھا کہ میں اڈے پہ اس کے گاڑی کا انتظار کرتا تھا چاہے گھنٹا بیٹھنا پڑے اور وہ بھی میرا بڑا احترام کرتا تھا فوراً اپنے ساتھ سیٹ خالی کراتا میں نے دیکھا کہ جب وہ سیٹ پہ بیٹھا گاڑی سٹارٹ کی قرآن پڑھنا شروع کرتا وحافظ قرآن تھا سالہ راستہ قرآن پڑھتا اور جہاں نماز کا وقت آیا مسجد پر گاڑی رہو گئے اور جہاں کسی نے سیگریٹ پی انہوں نے کہا ابھی سیگریٹ والے اس کو اتار دو پیسے واپس کر دو میری گاڑی میں آپ سیگریٹی پی سکتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں سیگریٹ پی رہے ہوں اور اس نے یہ بھی مجھے کہا اس نے کہا مکی صاحب اس قرآن کی برکت یہ ہے کہ آج میں پندرہ سال سے یہ بڑی بڑی بسیں جو ہے میں چلا رہا ہوں لیکن کبھی زندگی میں میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا اور کبھی زندگی میں میری گاڑی کو کسی کے لکیر بھی نہیں لکی یہ قرآن کی برکت ہے اور میرے مالک بھی اتنے خوش ہیں جب کوئی اور زیرو میٹر گاڑی آتی ہے وہ مجھے دیتے ہیں یہ کسی اور کو دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کے بعد گاڑی محفوظ رہے تو اصل تو قرآن کی برکت ہے پڑھتے رہو ضرور پڑھو اگر کسی غیر محرم عورت کے ساتھ آدمی سو جائے اب سو جائے گھر کیا من اللہ عالم بعد میں وہ عورت بندے کی نکاح میں آسکتے کیوں نہیں آسکتی ہے یعنی حرام کر سکتے وہ حلال کرنے کا مثلہ پوچھ رہے ہو سونے کا مثلہ نہیں پوچھا آپ نے اب اگر نکاح شریعت میں حلال اس کا پوچھے جو کہ نکاح ہو سکتا ہے جناب ہو سکتا ہے اور دیتے رہے کہ موں کالا کیا ہے تو نکاح کر دوتا کہ پیچھ لائے بھی دھل جائے ہمارے بریلوی کہتی ہیں کہ پاکستان میں تو تم صلاة و سلام نہیں پڑھتے ہو لیکن جب مدینہ جاتے ہو وہاں صلاة و سلام پڑھتے تھے وہاں تو تم بھی بریلوی بن جائے تو تم بھی آگے بن جاؤ ہم نے تو منہ نہیں کیا سامنے پڑھنے کا تو کسی نے منہ نہیں کیا ہے آپ کے ملک میں کھڑے ہو کے پڑھنے کا بنا ہے جو شوہر اپنی بیویوں سے عدل نہ کرے یا بیویاں اپنے شوہر کی نافر بانی کریں جہنم ہے اور کیا ہے دونوں گھر توبہ کریں استنفار کریں اور ایک دوسرے کا احترام کریں بلندہ آواز میں جنادہ پڑھنا چودہ سار سال میں تلیتا ہے اب کچھ مولویوں کو سمجھایا ہے مسئلہ ویسے ان کے والے لہن کبھی بغیر آواز کے جنادہ پڑھا گیا ہے پتہ بھی اس کے بارے میں کیا رہے گئے ہیں بہت نیک مسئلہ ہے نئی نئے مولوی پیدا ہو گئے ہیں وہ خود مجتحد بن گئے ہیں ماشاءاللہ جس کو دو حدیثیں یہاں دا گئی وہ صرف مولوی نہیں وہ کہہ دے میں مفتی بھی میں وہ مجتحد بھی میں میں نے سمجھا ہے حدیث کو بیمار رہتی ہیں اللہ پاک شفاہ عطا فرمائے اور بیماریوں کا علاج صدرت فاتحہ ہے ہر نماز کے بعد صدرت فاتحہ آپ خود پڑھ کے ساتھ دفعہ پانی پہ دم کر کے پیا کریں کسی ملک کا شہری دوسرے ملک کی گواہی پہ عید بنا سکتا ہے نہیں بنا سکتا اپنے ملک کی رویت کا اعتبال کرو اسی پہ روزہ رکھو اسی پہ ہی کرو سندھ کے حرم میں نمازیں پڑھتے ہیں انشاءاللہ نماز ان کی بھی ہو جائیں لیکن کوشش کہہ اب میں نے دیکھا ہے میں جب بھی آتا ہوں لوگ آمدن آدھ 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 گھنٹہ پہلے بیٹھے ہوئے ہیں صفحے میں آکے واللہ کے بندے اندر حرم خالی پڑھا ہوا تو اب یہ زیادتی ہے وجہ کیا کیا جاتا کہ سلام پھیویں اور بھاگیں تو جن کا دل مسجد میں نہ لگے نہ توبہ کرو یہ بڑی خطرے کی علامت ہے میری ساز مجھ پہ نراض ہے میں بات کرتا ہوں میری بات کا جواب بھی نہیں دیتی جب جاؤ کوئی حدیع شدیعہ لے جاؤ دیکھو جیتی ہے جواب بھی نہیں دیتی تم تو الٹا کھانا کھانے پہنچ جاتے ہو لڑکی بھی دے تمہیں کھانے بھی کھلائیں اور تمہارا احترام بھی کریں کیوں بہرحال یہ ہی ہے کہ آپ جب یہاں سے جاؤ نا جی تو ان کے لیے سسرال کے اپنے سسر کے لیے اس کی گھر والی کے ساس کے لیے ان کی اور بیٹی ہیں سب کے لیے ہدایاں لے کے جاؤ دیکھو پھر سیرے مو بات کرتی ہیں میں اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتا ہوں ایسی بے وقوفی نہ تھا کیونکہ لڑکے دل سے فیصلہ کرتے ہیں والدین عطل سے فیصلہ کرتے ہیں والدین کے عطابندی سے شادی کرتے ہیں ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ رو ہوگی پشتا ہوگی کہ میں نے کیا جک مارا میں اپنی بیوی کو ایک محلق بیماری کی وجہ سے بچے نہ ہونے کا آپریشن کرا دیا تھا اب سیعت ہو گئی ہے یہ ہی نتیجہ ہے نا آپریشن کرانے کا تو آپ رہے ہم نہ نکالتے لیڈاپٹر سے کہتے اس نے ٹیوب کو الگ کر دیتی بس جب ٹھیک ہو جائے ٹیوب کو پھر جوڑ دیتی یہی نتیجہ نکلتا ہے میں وقوفی کا ایمان کی نشانی کیا یہی نشانی ہے میں مکہ مدینے عمرے پہن ہوئے ہو اور کیا نشانی ہو کعبے میں آتے ہو تواف کرتے ہیں اور کیا نشانی ہو اللہ اعلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم فیل آلمین انکا حمید مجید یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حیو یا قیوم یا دل جلال والکرام یا الہی الہنا الہ کل شئی الہا واحدا لا الہ الا انت یا اللہم انتلما یسر لیکل عصیر وانت الا کل شئی قدیر یا لطیب یا لطیب آلطف بنا فی تیزیر کل عصیر فین تیزیر کل عصیر NE لیکر عصیر اللہم یسر امورنا وامور اولاتنا و اولاد اولادنا و بناتنا و اخوارنا و اخواتنا و امور من اوصانا و isaciones و امور من احبنا و امور من حق لہو حق علينا وَأُوُرَى الْمُسْلِمِينَ بِرْحَمُتِكَ يَا عَرْحَمَ الْراحِمِينَ وَاِن تَخَيْرُ الْرَاحِمِينَ یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین لا تجعلنا من القانتین ولا تردنا انباب کا خواہدین یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری نصیب فرما یا اللہ تمام کی حاضری منظور فرما یا اللہ تمام کی عبادات عمرات طواب نوازیں قبول و منظور فرما حرمین الشریفین کے سمرات و برکات نصیب فرما یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں دین کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ پاکستان کو ہنود اور یہود کی ساشن سے بچا یا اللہ بی مروں کو شفاہ عطا فرما بے حیاءوں کو حیاء عطا فرما بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما جن کے گھروں میں بچی ہیں ان گریشتے آسان فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما قردداروں کے قرد عطا فرما یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں حرب میں ہیں شام میں ہیں کشمیر میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال عبر عزت کی فاضل فرما لَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسْنَةً وَفِي الْآخِرَتِ حَسْنَةً مِنْ عَزَابَنَّا